ہم دیکھتے ہیں مسند احمد میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے کہ جو قیدی بدر کے جنگ کے جنہیں پکڑا گیا تھا اور جن کے پاس اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لئے کوئی رانسم فدیہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فدیہ کو یہ رکھا کہ وہ انسار کے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا ہے مسند احمد میں یہ حدیث ملتی ہے جس کی تحقیق شوئے بارنا اتنے جو بتائی حدیث صحیح سنت سے ہے میرے برادرز ان سسٹرز یہاں پوائنٹ کیا ہے بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اب کئی دشمن کے قیدی پکڑے گئے دشمن کے کئی لوگ جو لڑنے آئے تھے مارنے آئے تھے پکڑے گئے وہ لوگ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ فدیہ اپنے آپ کو آزاد کرانے کا ایک میتھرڈ ان کو دیا کہ تم ہمارے جو انسار کے بچے ہیں ان کو تم لکھنا پڑنا سکھاؤ اتنے بچوں کو تم نے لکھنا پڑنا سکھا دیئے آزاد ہو گئے تم امیجن کر سکتے ہیں آپ یہ لوگ لڑنے آئے تھے مارنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بنا دیا ٹیچر بنا دیا اب وہ ٹیچر بن گئے پتہ چلا کہ اسلام نے سکھایا ہے کہ دشمن کے پاس بھی اگر کوئی علم ہے تو اس سے بھی سیکھ لو اس سے بھی وہ علم حاصل کر لو تو ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر تعلیم اور ایڈوکیشن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی کیا بنا دیا ٹیچر بنا دیا ٹیچر بنا دیا